اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5 ریال انیلیسز فرسٹ کا سیکوینس اینڈ سیریز یونٹ کا فیفت لیکچر ہے دیکھ لیتے ہیں ایک اگزمپل دیکھیں ایک اگزمپل ہے ہمارے پاس جیسے یہ آپ کو ایک سیکوینس دی گئی ہے کس طرح کی سیکوینس ہے یہ سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز ہیں یا سیٹ آف نیچرل نمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہے سیٹ آف پازیٹیو انٹیجر جو ہے یہ انباؤنڈڈ ہوتا ہے اور ڈیورجن سیکوینس ہے یہ اور یہ سیکوینس کنورج نہیں کرتی یہ سیکوینس جو ہے ڈیورج کرتی ہے تو اس سے ہم ایک تھیورم جو ہے نا ریلیس کرتے ہیں ایک تھیورم ہے ہمارے پاس دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سیکوینس ہے جو انباؤنڈڈ ہے then it must ڈیورجنس تو وہ must ہے کہ وہ ڈیورج کرے گی کوئی بھی سیکوینس جو انباؤنڈڈ ہو must ہے وہ ڈیورج کرے گی تو اس تھیورم کو ہم پروف کریں گے اس تھیورم کو ہم نے تھوڑا سا کنٹرڈکشن سے پروف کرنا ہے کنٹرڈکشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیکوینس لیں گے اور وہ انباؤنڈڈ سیکوینس لیں گے تو اگر تو وہ انباؤنڈڈ سیکوینس ہے شو تو یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈیورج کرتی ہے تو ہم یہاں پہ کنٹرڈی طور پہ کنٹرڈکشن میں یہ سپوز کر لیں گے کہ وہ جو سیکوینس ہے جو انباؤنڈڈ ہے وہ کنورج کر رہی ہے ڈیورج نہیں کر رہی کنورج کر رہی ہے تو پھر دیکھیں گے کیا ریزلٹ آئے گا چلیں دیکھتے ہیں consider that the sequence ایک سیکوینس ہے is unbounded suppose that یہ ایک سیکوینس ہے اور انباؤنڈڈ ہے now we prove that SN is divergent تو شو کیا کریں گے کہ یہ diverge کرتی ہے چلیں we prove this theorem by contradiction method تو اس theorem کو ہم contradiction method سے prove کریں گے for this we can't really suppose that the given sequence یہ جو دیکھئے سیکوینس ہے SN ہے convergence ہے and its limit is L تو یہ جو آپ کے پاس دیکھئے سیکوینس ہے یہ converge کرتی ہے اور کس limit کو converge کرتی ہے L کو converge کرتی ہے تو ہمارے پاس آپ کو پتا ہے ایک proper concept ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی سیکوینس converge کرتی ہے تو لازمی طور پر for every epsilon there exists a positive integer n تو آپ کو positive integer n مل جائے گا such that کس طرح کا ہوگا یہ condition satisfy ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ condition ہمارے پاس satisfy ہوگی ہے removing mod اگر آپ کو یہ mod کو remove اگر آپ کرتے ہیں تو کیا result ملے گا جب آپ mod کو remove کریں گے تو یہ جو value ہوتی ہے اس کا جو negative ہے اس value سے less ہوتا ہے and یہ positive ہے اس value سے greater ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس condition آ جائے گی چلیں اس کو further سمپلی فائی کر لیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس small l ہے اس کو add کر دیں ہر ایک میں adding ہر ایک inequality میں آپ اس کو add کر دیں تو کیا result آ جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس result کیا آ گیا یہ ہمارے پاس ایک result آیا ہے کہ l minus epsilon less than s n and s n less than l plus epsilon for n greater than equal to n اس کا کیا meaning ہے یہ کیا شور ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہم اس کو دیکھیں آپ note کریں یہ جو small n ہے یہ start کہاں سے لے رہا ہے capital n سے یہ جو small n ہے یا تو capital n ہے یا پھر capital n سے greater ہے mean کہ یہ آپ کے پاس sequence کی terms ہے for all sequence کی terms تو یہ sequence کی terms ہے n یہ start ہوگا n سے and n capital n capital n plus 3 for all جتنی بھی term ہوں جو n سے start ہو رہی ہیں وہ l plus epsilon سے less ہوں گی and l minus epsilon سے greater ہوں گی تو یہ دیکھیں we show that آپ سے دیکھیں آپ کے پاس overall terms نہیں آئی sequence کی sequence کی terms س start ہوتی s1 s2 s3 s4 جو remaining terms ہمارے پاس رہتی ہیں وہ کون سی ہیں s1 s2 s3 up to so on دیکھیں یہ جو term جتنے بھی term ہیں ان میں سب جو greatest ہوگي جتنے بھی term ہیں تمام میں جو greatest value ہوگی وہ L plus epsilon ہے تو آپ کو پتہ ہے اس سے remaining جو termیں ہمارے پاس رہتی ہے وہ S1 S2 S3 up to S1 Sn minus 1 ہے تو ان تمام کو تو اس value نے cover کر لیا ہے کہ ان تمام value میں سب سے greater value یہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہمارے پاس next value آئے گی اسی طرح note کریں یہ تمام values اس سے less ہیں mean کے ان تمام میں جو سب سے less value ہے وہ L minus epsilon ہے تو اگر ہم let کر لیں کہ minimum L minus epsilon S1 S2 S3 up to S1 Sn minus 2 Sn minus 1 ان تمام میں جو minimum value ہے وہ آپ کے پاس small m ہے ہم let کر لیتے ہیں اسی طرح S1 S2 up to S1 S3 یہ ان تمام میں جو greater value ہے اس کو ہم name دے دیتے ہیں capital M کا تو کیا result بن جائے گا دیکھیں یہ condition کیا آ جائے گی آپ کے پاس condition آ جائے گی کہ small n small m less than equal to Sn اور Sn less than equal to capital M for all n for all n mean کہ for all terms for all terms Sn کی for all terms کیونکہ یہ Sn جو ہے جرنل term ہے اور for all n کے لیے جتنی بھی Sn کی termیں ہیں اس value سے less ہیں اس value سے greater ہیں تو آپ کو پتا ہے ایسا کب ہوتا ہے یہ جو condition ہے کب satisfy ہوتی ہے یہ condition تو تب satisfy ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی جو sequence ہے وہ bounded sequence ہو تو we show that یہ جو آپ کے پاس Sn جو sequence ہے is bounded which is a contradiction کیونکہ دیا ہوا تھا یہ دیکھو ہمارے پاس result آیا ہے کہ یہ bounded sequence ہے جبکہ given کیا تھا given یہ تھا کہ یہ unbounded sequence ہے hence our supposition is wrong ہمارا supposition wrong ہے تو ہم نے کیا suppose کیا تھا ہم نے یہ suppose کیا تھا کہ یہ جو Sn sequence ہے یہ converge کرتی ہے so our supposition is wrong hence Sn is not convergent تو Sn is divergent تو کوئی بھی آپ کے پاس sequence ہوتی ہے یا تو وہ converge کرتی ہے یا پھر diverge کرتی ہے تو یہ جو sequence ہے converge نہیں کر رہی تو پھر یہ کیا کرے گی diverge کرے گی یہ آپ کے پاس result آ جائے گا چلیں next ہمارے پاس definition ہے ایک اور definition ہے next sub sequence sub sequence کی ویسے تو last جب ہم نے یہ unit start کیا تو اس میں بھی sub sequence کی definition دیکھی تھی کیونکہ اب یہ sub sequence related ہم نے theorem دیکھنا ہے تو یہ اسے دوبارہ ایک بار revise کر لیتے ہیں sub sequence sub sequence کیا ہوتی ہے if the term of sequence appear in the another sequence اگر sequence کی تمام term اگر sequence کی تمام term if the term of sequence appear in another sequence اگر sequence کی for all terms appear ہوں other sequence میں in their given order جس order میں sequence کی term ہیں اسی order میں رہیں we call the first sequence a sub sequence of the second sequence آپ کے پاس کوئیسی two sequences ہیں تو کسی ایک sequence کی for all terms کسی second sequence میں اگر appear ہو جائیں تو first جو sequence ہوگی وہ second sequence کا کیا کہلائے گی sub sequence اس کی example سے ہم تھوڑی سی وضاعت کر لیتے ہیں for example دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک sequence ہے اس میں آپ اسے expand کر کے write کریں گے تو یہ ایک sequence ہے ٹھیک ہوگے and a course sequence لے لیتے ہیں a and k یہ course any sequence ہے تو اس کو بھی آپ expand کر کے write کر لیں یہ آ جائے گا اب آپ note کریں کہ یہ for all term جتنی بھی یہ term ہیں اس sequence میں appear ہو رہی ہیں must ہے یہ ساری کے ساری termیں اس میں exist کر رہی ہیں اور اسی order سے exist کر رہی ہیں جس order سے یہاں پہ یہ ہیں تو یہ جو sequence ہے آپ کے پاس یہ first sequence کی کیا کہلائے گی sub sequence کہلائے گی note that second sequence all term appear in the first sequence in a given order hence second sequence is a sub sequence of first sequence ٹھیک ہوگی لے لیا کیا ہوں گے even integers یہ دیکھیں یہ even integer تو یہ sub sequence کہلائے گی first sequence کی کیونکہ یہ تمام کی تمام term میں set of positive integer میں appear ہو رہی ہیں دیکھیں یہ بھی تمام term odd integer پر مشتمل جو sequence ہے یہ بھی sub sequence ہوگی کس کی sequence ہوگی set of positive integer میں ٹھیک ہوگی چلیں next ہمارے پاس theorem ہے theorem کیا ہے next theorem یہ ہے let sn be a sequence with limit l first kia sn sequence ہے اور limit l mean کہ یہ convergence sequence ہے then any subsequence اگر آپ کے پاس کوئی بھی any subsequence ہے sn k of sn has limit l تو اس کی بھی limit ہوگی وہ bhi li ہوگی mean کہ اگر ایک آپ کے پاس in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں any sequence and all of its subsequences same point کو converge کریں گی یہ prove کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک sequence لیں and اس کی subsequence لیں اور ایک جو sequence ہوگی وہ converge کر رہی ہوگی کسی بھی point کو ہم prove کریں گے جو subsequence ہے وہ بھی اس point کو converge کرے گی چلیں یہ آپ کے پاس let کرتے ہیں s n b a convergence sequence and convergence to a point l let suppose sequence l converge کرتی ہے تو definition کیا ہوتی ہے then for every epsilon there exist a positive integer and such that تو یہ condition آپ کو پتہ satisfy ہوتی ہے by definition of convergence of sequence چلیں let کرتے s n k vr sub sequence of sn تو sn کی یہ sub sequence ہے تو اب show کریں گے یہ l کو کیا کرتی ہے کنواج کرتی ہے note that آپ یہاں پہ دیکھیں then n k is a strictly increasing sequence s n جو ہو گی s n جو ہو گی یہ strictly increasing sequence ہے because s n k اب آپ note کریں s n k n k جو ہے n یہ بھی positive integers ہی ہیں n یہ 1 2 3 4 5 7 کچھ بھی ہو سکتے n counting numbers ہیں یہ bhi counting numbers ہیں اب یہ n n n n only n lے لیں تو اس پر مجتمل بھی ایک strictly increasing sequence s n k bhi positive integer ہے تو یہ bhi stickly increasing sequence ہے یہاں ہوں ہوں گے bhi bhi value ہی greater than equal ہو n k se according to this تو ایسی value ہمیں مل جائے گی ہیں تو یہ counting number سارے کے سارے تو اور یہ value ہم کہہ دیتے ہیں n سے greater therefore therefore s n minus l less than epsilon تو یہ condition satisfy ہو رہی ہے تو اگر n k ہے تو پھر بھی کنڈیشن satisfy ہو رہی ہے تو یہ کنڈیشن اگر satisfy ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ سیکوئنس ہے یہ کس کو converge کر رہی ہے l کو تو کیا پروو ہوا کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیکوئنس ہے اس کی آپ کوئی بھی سب سیکوئنس لیں گے تو وہ بھی اس point کو کیا کرتی ہے converge کرتی ہے موسیقی موسیقی